ہمسکار دوستوں اسمارٹ لیگل اسلا والا کلاسز میں آپ سب لوگوں کا سواقت ہے آج ہم اپنا نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں جو کی انوائرمنٹلا سے ریلیٹڈ ہے ٹاپک کا نام پالیوسن ہے تو آپ زیادہ دیڑی نہ کرتے ہوئے آج کے اپنے ٹاپک پالیوسن کی طرف چلتے ہیں کی پالیوسن کیا ہوتا ہے پالیوسن سے کیا امپیکٹ پڑھتے ہیں اس کے کتنے ڈیٹریمنٹل امپیکٹ ہو سکتے ہیں اور پالیوسن کیوں ایک بہت بڑی سمسیا ہے ہمارے انڈین سوسائٹی کو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کتنے پرکار کے پالیوسن ہوتے ہیں کیا کیا ری میڈی اور ایکسن گورنمنٹ ایکسن لینے چاہیے اور ہم کیا اس میں کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں جس سے پالیوسن کو کم کیا جا سکتا ہے جس سے جو ہماری سوسائٹی اس کو ایڈوانس بنایا جا سکتا ہے سوسل ڈیس آرگنائیجیسن سے بھی پچھایا جا سکتا ہے ساتھ ساتھی ہم اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو پوری طرح سے کلین کرنے کے ساتھ سسٹینبلڈ ڈیولپمنٹ اپنی سوسائٹی کا کر سکتے ہیں تو اب زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں کہ پالیوشن کیا ہوتا ہے پالیوشن بیسکلی ایک پرکار کا پردوسر ہوتا ہے پردوسر کن کنی چیزوں سے ہوتا ہے پردوسر کے جو مین کمپوننٹ ہوتے ہیں یہ پالیوٹنٹ ہوتے ہیں کچھ کر ہوتے ہیں جو کہ یہ یا تو کیمکل سبسٹنس کے روپ میں پائے جاتے ہیں کیمکل پدارس کے روپ میں پائے جاتے ہیں یا تو یہ نوائس کے قارن ہوتے ہیں یا تو یہ بہت زیادہ ہیٹ ووسما انرجی کے قارن ہوتے ہیں لائٹ کے قارن ہوتے ہیں جو یہی چھوٹے چھوٹے کم جو پالیوٹنٹ ہوتے ہیں وہی ہماری جو انوائرمنٹ ہے جو ہمارا پریا وڑا روس میں آ جاتے ہیں اس میں مل جاتے ہیں اور جو ہمارا پریا وڑا روس نیچورل انوائرمنٹ اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اس کے ایکولوجیکل ڈس بیلنس کر دیتے ہیں جس سے انوائرمنٹ دیگریڈیریشن ہونے لگتا ہے سو پالیوسن بیسکلی ایک پرکار کے جو کچھ پدارت ہوتے ہیں کچھ کر ہوتے ہیں جو تو یا تو کیمیکل سبسٹنس کے روح میں ملتے ہیں تو نوائس کے روح میں ہے تو اسما کے روح میں ہے اور یہ ہمارے جو نیچورل انوائرمنٹ ہے اس کو بری طرح سے پرباویت کرتے ہیں تو اب آگے چلتے ہیں کہ فارم آف پالیوسن پالیوسن کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں کیا کیا فارم ہو سکتے ہیں سو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ائر پالیوسن ایک فارم ہو سکتا ہے ائر پالیوسن کن کن چیزوں سے کارن ہو جاتا ہے جب کوئی پالیوٹنٹ ائر میں جا کے مل جاتے ہیں یا تو وہ کینکل سبسٹنس کے روح میں مل جاتے ہیں یا گیسیس سبسٹنس کے روح میں مل جاتے ہیں یا کچھ گیسیں ہیں خطانہ جیسے کاربن مونو آکسائیڈ کلورو کلورو کاربن نائٹروجن آکسائیڈ یہ ساری جو گیسیں ہیں یہ پرڈیوس ہوتی ہیں جو ہمارے ہومن ایکٹیویٹی جیسے کی انڈسٹری انڈسٹریوں کے دورہ ہوتی ہیں موٹر ویہیکل کا جو دھوا نکلتا ہے کوٹوکیم کلورو جون اسموگ نائٹروجن آکسائیڈ اور ہائٹرو کاربن جو سن لائٹ کو رییکٹ کرتا ہے جس سے بھی اس طرح کی ائر پالیوسن ہوتے ہیں مطلب کی وائیو پردیوسن ہوتا ہے تو وائیو پردیوسن جو ہمارا اسموگ ہے دھواں ہے یہ ساری چیزیں یکڑ ہیں جو کی ائر میں جا کے مل جاتے ہیں کچھ گھانی کارک گیسیں ہیں جیسے کاربن مونو آکسائیڈ ہو گئی نائٹروجن آکسائیڈ ہو گئی جو کی ہمارے انوائرمنٹ کو پالیوٹ کرتے ہیں تو ایک ہو گیا ائر پالیوسن اب چلتے ہیں لائٹ پالیوسن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے لائٹ کے ٹریس پاس ہونے کے قارن آپس میں جو ہمارا اسٹرونومکل انٹر فیرنس ہوتا ہے اس سے بھی کچھ پالیوسن کریئٹ ہوتے ہیں جس کو ہم لائٹ پالیوسن بولتے ہیں یہ ہمارے جو اسپیس میں ہیں وہاں سے کچھ لائٹیں ہوتی ہیں جو آپس میں ٹکر آتی ہیں جس سے کچھ ایسی عثمہ نکلتی ہے کچھ ایسا کہتے ہیں ہم سبسٹنس کریئٹ ہوتے ہیں جو کی بہت ہی ڈیٹی منٹرل ایفیکٹ چھوڑتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے لیے ہمارے ہومن بین کے لیے ہمارے وائل لائف کے لیے ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا ایکولوجیکل ڈسویلنس کریئٹ کر دیتی ہیں سو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پالیوشن کی طرف جو کی لیٹرنگ لیٹرنگ بھی ایک طرح کا پالیوشن ہے جس سے جب کوئی ہم مائن جو ہے وہ ان اپروپیٹ آبجیکٹ کو ادھر ادھر ریموو کرتا ہے یا تو پبلک پاپرٹی کو یا تو پرائیویٹ پاپرٹی کو جس سے کچھ ایسے کڑ نکلتے ہیں جو کی ہوا میں سمانے کے بعد وہ ایک طرح کا پالیوٹنٹ ہوتے ہیں جو کی ہمارے ایئر میں مل جاتے ہیں یا ایسے تمان جیسوں میں مل کر جو کی ہمارے سریر کو ہماری سوسائٹی کو ایڈکٹی منٹل ایمپیکٹ کرتے ہیں سو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پالیوشن کی طرف نوائیس پالیوشن نوائیس پالیوشن مطلب دھونی پر دوسر کچھ چیزیں ہیں جو دھونی کے قارن ہوتی ہیں جیسے کی انڈسٹیوں میں بہت تیجی سے سور ہوتا ہے وہاں کام ہوتا ہے تو اس سے کچھ دھونی نکلتی ہے ٹریفک کے قارن بہت سارے لاؤڈ سپیکر ہو گیا انڈسٹیل نوائیس ہو گئی ساتھی ساتھی جیتے لاؤڈ سپیکر انڈسٹیل نوائیس مسینجری جو بھی چلتی ہیں انٹینسی سونار جن کے قارن نوائیس پالیوشن کریئٹ ہوتا ہے سو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے فارم کی طرف ہماری سوائل ہے اس میں کچھ ایسے پداز کنٹیمنیٹ ہو جاتے ہیں یا تو وہ لیکیج کے قارن نیچے جا کے انڈرگراؤن لیکیج ہو جاتے ہیں یہ میکل اس میں خراب خراب بہت سارے جو ڈیٹی منٹل کے میکل ہیں وہ اس میں انڈرگاؤنڈ لیکیج پروائیڈ کرتے ہیں جس سے کی اس میں بہت زیادہ ہیوی ٹائپ کے کچھ ڈیٹی منٹل پدارت ملتے ہیں جیسے کی میٹل ہو گیا کچھ ہاربی سائیڈ ہے جو جا کے اندر ہماری مردہ کو نقصان پہنچاتے ہیں جس سے بھی پالیوشن بڑھنے کے چانس کریئٹ ہو جاتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پالیوشن کی طرف ریڈیو ایکٹیو کنٹیمنیشن کچھ 20 سنچوری میں ریڈیو ایکٹیو کنٹیمنیشن مطلب آپس میں جڑنے کے قارن ایٹومک فیچر جیسے نیوکلیئر پاور جنریشن کے قارن نیوکلیئر بیپن کے قارن ڈیپلائیمنٹ کے قارن بھی پالیوشن ہو رہا ہے یہ پالیوشن اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ جب نیوکلیئر ڈیپلائیوشن ہوتا ہے یا نیوکلیئر بیپن بنایا جاتا ہے تو اس میں بہت ہیٹ اوسما جنریٹ ہوتی یہ اوسما جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہمارے سریر کو بھی امپیکٹ کرتی ہے جسے کی جو ہماری وائیو منڈل ہے اس پہ بہت سارا ایک طرح سے انرجی کریئٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ وام انرجی کریئٹ ہوتی ہے جو ہمارے برداست کے باہر ہوتی ہے جسے ہمیں بہت سارے ڈیسیز تتہ بہت سارے پالیوشن کریئٹ ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہ ریڈی ایکٹیو کنڈیمنیشن کی قارن بھی ہو سکتا ہے تھرمل پالیوشن بھی ہوتا ہے تھرمل پالیوشن یہ پالیوشن ہوتا ہے کہ جیسے آپ تھرمل پالیوشن بہت بہت جگہ جب آپ مال لیجے کوئی جیسے مال لیجے آپ بجلی پڑیوز کرتے ہیں تو بجلی پڑیوز کرنے کے لیے کوئی ترمائن ہوتی ہیں جو کی بہت ہی زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس ہیٹ کے قارے اس میں بہت ساری اسمہ نکلتی ہے اس اسمہ سے ہماری سوسائٹی میں ہمیں ہیومن کے ساتھ ساتھ اس سے بہت سارے جیٹی منٹل امپیکٹ کرتے ہوگا اس میں ہمارے سردیز سریز نہیں برداست کر پاتا جس سے ہمیں بہت سارے ڈیسیز ہوتے ہیں ہم اس کو سائن نہیں کر پاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو مرین لائف ہے اس کو بھی بہت امپیکٹ وہاں پانی گرم ہو جاتا ہے جس سے سارے کیڑے مکورے سب ساری چیزیں بھست ہو جاتی ہیں جس سے یہی چیزیں سڑک مرنے کے بعد ایک طرح سے واتر پالیوشن کا روپ کریئٹ کر لیتی ہیں سو ہم چلتے ہیں ویجوال پالیوشن ویجوال پالیوشن وہ پالیوشن ہوتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں ویجولائٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم دھوان اوپر جاتا ہے اس میں بہت سارے ایسے پارٹیکل ہوتے ہیں جو ہمیں ڈیریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں تو ویجولائٹ کرتے ہیں جن چیزوں جسے مائننگ سے بہت سارے کنکڑ پتھر نکلتے ہیں جو ہمارے ایٹماؤس پیئر میں ملنے کے بعد ایک طرح سے پالیوشن کریئٹ کرتے ہیں سو آلیڈ بیسٹ ہے جو خراب ہو جاتے ہیں ہم کو دیکھتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے یہ سڑ رہا ہے اس سے بہت سارے جو گند نکلتی ہیں وہ ہمارے ایٹماؤس پیئر میں فائلنے کے بعد وہ بھی ایک طرح سے پالیوشن کا روپ کریئٹ کر لیتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں وارٹر پالیوشن کی طرف کی وارٹر پالیوشن کیسے ہوتا ہے وارٹر پالیوشن جب وارٹر میں کوئی گندہ وارٹر یا کسی انڈسٹیل کامرسیل انڈسٹی کا ویسٹ یا ڈسچارج وارٹر ڈومیسٹک خراب جو سیویج ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے لیکے جو ہوتا ہے پانی کا ویسٹ جو ریلیج نہیں ہو پاتا یہی ویسٹ جو ہمارا لینڈ سرفیس میں پوری طرح سے اندر نہیں جا پاتا ہے جس کے کاراں بہت سارے اس میں ہٹیلائیجر کا ویسٹ ہو گیا پیسٹی سائٹ کا ویسٹ ہو گیا جو ہماری سطح کے اندر جا کر بہت ترکار کے ڈیٹی منٹل ایمپیکٹ ہماری فصل کے ساتھ ساتھ ہماری مردہ سوائل کو بھی اور اس سے ہم ہیومن بینگ کو بھی بہت سارا ایمپیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے گراؤنڈ وارٹر جو پوری طرح سے اندر نہیں جا پاتا اس میں بہت سارے سے سبسٹنس ہوتے ہیں جو ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہمارے ہیومن ہیلتھ یا ہمارے ہیومن انوائرمنٹ یا ہمارے ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ یا سسٹینبل ڈیولپمنٹ کو پوری طرح سے دھست کر سکتے ہیں سو ہمیں ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہے کو سمجھنا پڑے گا کی وارٹر پالیوشن کے مین کارن کیا ہو سکتے ہیں کسی انڈسٹی کا پانی چلا گیا کوئی سوائز ہو گیا کوئی فرٹیلائجر پیسٹی سائز ہو گیا یا کوئی گندہ پانی جو کی بہت ہی ایسے سویج بیسٹ پڑا آئے جس کی کوئی بہت ہی گندہ ہو چکا ہے بہت سارے ایسے سبسٹنس آ چکے ہیں جو ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہمارے ہیلتھ کو بھی ڈیسٹرب کرتے ہیں سو ہم افسارٹ میں سمجھنے کی بات کریں گی ہم نے ائر پالیوشن کو سمجھا ہم نے لائنڈ پالیوشن کو سمجھا ہم نے لائٹ پالیوشن کو سمجھا ہم نے نوائس پالیوشن کو سمجھا ہم نے واتر پالیوشن کو سمجھا ہم نے ویجول پالیوشن کو سمجھا ہم تھرمل پالیوشن کو بھی سمجھا سو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف کی ائر پالیوشن کو اب ہم ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ائر پالیوشن کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے ائر پالیوشن مطلب کی ائر پالیوشن وائی اوپر دوسر کیسے ہوتا ہے تو ایک دسکنری کے ائر پالیوشن کا مطلب ہوتا ہے جو کنٹیمنیشن ہوتے ہیں یا جو ائر میں کنٹیمنیشن ہوتے ہیں یا سموک ہوتے ہیں یا کچھ حارم فل گیسے جوتی ہیں مینلی کاربن آکسائیڈ سلفر نائٹروجن جو کی ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ائر پالیوشن کو جنریٹ کرتی ہیں یا ائر پالیوشن کے ہونے کا کارڑ ہو سکتی ہیں تو یہ کون کون سے ایسے طب تو ہیں جو ائر پالیوشن کو کریئٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے جیسے کی جو فیوم ہے ویہیکل سے نکلا ہوا ایک جاوسٹس فیوم وہ ویڈ بھی ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہمارے ٹماؤس پیئر میں جو گیسے ہیں اس میں فیلنے کے بعد ائر پالیوشن کرتا ہے برننگ آف فوسیل فیولز جو ہمارے فوسیل فیولز ہیں جیسے کوئل ہے گیس ہے آئل ہے گیس کا جو فوسیل ہے یا کول کا جو فوسیل ہے جو آئل کا فوسیل ہے فوسیل فیول مطلب خرابی نن برننگ جو بڑھ چکا ہے جو پوری طرح سے جلا دیا گیا ہے اس میں جو بیسٹ یا سبسٹنس پائے جاتے ہیں وہ انڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی ائر پالیوشن کا مین کاران ہے کچھ ہارم فل گیسے جائیں اس وہ ہارم فل گیسے جائیں جیسے کی پلاسٹک پروڈکسن ہے پلاسٹک پروڈکسن سے نکلنے والا جو ایک طرح کی سموگ گند وہ جو ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہمارے انوائرمنٹ کو امپیکٹ آ رہے ہیں ریڈییشن نیوکلیئر ایکسیڈنٹ مالی جے کہیں بم ڈیپلائیمنٹ ہوا اس سے جو ریڈییشن جو ہیٹ نکلتی ہے جو کی بہت ہی زیادہ اوسما یا بہت زیادہ وارم ہوتی ہے جس کے کاران میں بہت سارے یہ وارم جا کے ہمارے جو دھرتی کی سطح اس کو ڈشٹرب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہلٹ کو بھی انپیکٹ کرتی ہے اور یہی جو وارم ہے جو گیسوں سے جو دھوہ نکلتا ہے یہی کئی پرکار کی کیسے ہمارے ایئر پالیوسن مطلب ہمارے واتا ورن میں جا کے ایٹموسفیر میں جا کے ایئر پالیوسن کا کارڈ بنتی ہے ایئر پالیوسن کے لنک ریسپائٹری اور علنس یہ ساری چیزیں بھی اس سے ہو سکتی ہیں نیچورل گیس کا جو کمبسان ہے جیسے پیٹرول گیس اوڈ انڈسٹی میں جو جلتی ہیں آٹو میں فائل کا جو ایئر کرافٹ کا پارٹ ہوتا ہے اس سے بھی ڈائریکٹل ہمارے ایٹموسفیر میں ملتی ہیں اور جس سے ایئر پالیوسن کریئٹ ہوتا ہے سو پروسیج آف انڈسٹی لائک کارٹن ٹیکسٹائل ویٹ فلور میل جو ان سے بہت سارا بیسٹ نکلتا ہے جو کی ہوا کے جڑیے ہمارے ایئر پالیوسن کریئٹ کرنے کا ایک مین کارن ہو سکتا ہے سٹون کرسنگ جو ہمارے پتھر ہوتے ہیں جب کٹا چھاٹا جاتا ہے تو اس سے کچھ چھوٹے جھوٹے ڈسٹ پارٹیکل نکلتے ہیں جو کی ہیں ڈائریکٹلی ہمارے جو ایٹموسفیر ہے جو ہمارے ایٹموسفیر ہے وہ گائسوں کے جریئے یا ہوا کے جریئے وینڈ کے جریئے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ایٹموسفیر کو پرباوت کرتے ہیں جس سے جو کی ایئر میں مل جاتے ہیں اور ایئر پالیوسن کریئٹ کرتے ہیں سو اس کے کچھ ایفیکٹ دیکھتے ہیں کہ ایئر پالیوسن کے ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں ہیومن ہیلتھ پہ سوسائیٹی پہ سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ پہ بھی اس کے ایمپیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے ایمپیکٹ کہاں کہاں ہو سکتے ہیں تو اب اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ ہمیں ایئر پالیوسن کے قارن ہمارے جو ریسپائٹری آدھا ڈیسیجن ہے جیسے کانسر ہے یہ ساری چیزیں ہیں انفائیتی سیما ہے کانسر ہے لیڈ مرکری اور جو ہمارے اور بھی بہت سارے ڈیسیجن کا ڈیریکٹری ہے نیمونیا ہے یہ ساری چیزیں اسے لنگ کا جو فنگسن ہے ہمارے فیپنے ہیں وہ کمجور ہو جاتے ہیں جو ہمارا پمپنگ سسٹم ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے ہماری آنکھیں خراب ہو جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیٹریمنٹل ایمپیکٹ پڑتا ہے ساتھی ساتھ ہمارے اور سریر کے جو ہارمون سے ان پر بھی ایمپیکٹ کریئٹ ہوتا ہے سوسائیٹی میں بھی اس کا ایمپیکٹ کریئٹ ہوتا ہے ائر پالیوسن کے کارنٹ کمیونٹی جو ہماری ہوتی ہے وہ پونڈ روپ سے صحیح سے ان کا جو جیون ہوتا ہے وہ اسٹی بیسٹ ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ ان کو بہت ساری سمسیوں کا سامنا پڑھنا پڑتا ہے ایک ڈیس آرگنائیجیسن سوسائیٹی میں کریئٹ ہو جاتا ہے کمیونٹی میں کلیسیج ہو جاتے ہیں کلیسیج ہونے کا مین کارن ہے جسے کی ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہمارے انوائرمنٹ پر ایمپیکٹ پڑتا ہے ان سے کی ہمارے پودے نیچورل ویڈیٹیسن ساتھی ساتھ وائل لائک سینچوری ایکولوجیکل بائلنس یہ ساری چیزیں ڈیسٹرگ ہوتی ہیں اس کے کچھ ایئر کے ایمپیکٹ ہمارے انیملز پلانٹ پر بھی پڑتے ہیں پلانٹ ڈیمیج ہو جاتے ہیں گروتھ ان کی رک جاتی ہے یہ ساری چیزیں ڈیسٹرگ لیوڈنگ اینڈریموم نیوٹریسن میں کمی آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں وائل لائف انیملز میں بھی بہت ساری دکتیں ہوتی ہیں انسیکٹ جزبے ویٹنے سے آ جاتی ہے اوڈون لیئر ہماری کم جو روجتی ہو رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وارم جنریٹ ہو رہی ہے جس کے کڑ ہماری اوڈون لیئر پر بھی ایمپیکٹ پڑ رہا ہے یہ ساری چیزیں ایئر پالیوشن کے کڑڑ ہو رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں کیا کیا ایسے سالیوشن ہونے چاہیے جس سے ہم ایئر پالیوشن کو جو ہمارا ایئر پالیوشن ہے اس کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں سو سب سے پہلا تو اگر ہم دیکھیں تو ہم کو ایئر پالیوشن مطلب کی دھونی پردوسن کو کم کرنے کے لیے جو اپنی انرجی ہے اس کو صحیح سے سیپ کرنا چاہیے میکنگ الیکٹیسٹی ان کنونسنل پاور پلانٹ جنریٹ ٹو دہ پالیوشن الیکٹیسٹی جو ہے مین کارن ہے کنونسنل پاور پلانٹ کو جو پالیوشن جنریٹ کرتا ہے ہمیں اس انرجی کو سیپ کرنا چاہیے پالیوشن کو ریڈیوشن کرنے کے لیے جس سے کی گلوبل وارمنگ کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو ہمیں لو انرجی لائیمپ ہیں جو کی پوری طرح سے انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں لو انرجی لائیمپ ہیں لائپ ٹاپ کمپیوٹر بیس ڈیسٹاپ ہیں اور ساتھی ساتھ الیکٹسٹی منیٹر یہ ساری چیزیں اپلائنس ہیں ان کا کم سے کم یوچ کرنا چاہیے جس سے کہ ہم ایر پالیوشن کو کم کر سکتے ہیں ہم کو سی این جی جو کی پوری طرح سے انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں ہیں ان کا یوچ کرنا چاہیے جس سے کہ ہم ایر پالیوشن کو پوری طرح سے کم کر سکتے ہیں سی ایر پالیوشن کو پوری طرح سے کم کر سکتے ہیں آپ پانی کا صحیح سے پوری طرح سے پوری طرح سے کم ہو سکتا ہے جو کول ہے کلین وارٹر ہے وہ ہیوچ اماؤنٹ آف انرجی لگتی ہے جس کو جو کی اس سے بہت سارا ویسٹ نکلتا ہے تو ہمیں کم سے کم وارٹر یوچ کرنا چاہیے جس سے کم سے کم ویسٹ ہو پانی کا صحیح سے سنچے کرنا چاہیے اس کی بربادی نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہم جو ایر پالیوشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں جو ہماری کاریں ہیں ان کو کم کرنا چاہیے کاریں ہیں جو اوپر کار کے دھویں نکالتی ہیں جو ڈائریکٹلی ہیں انڈائریکٹلی ہمارے ایر پالیوشن پر امپیکٹ کرتی ہیں ہمیں کاروں کو کٹ کرنا چاہیے ہمیں بائی سائیکل کا اپیوک کرنا چاہیے ساتھی ساتھ ہمیں نیچورل انوائرمنٹ فرنڈلی چیزیں جیسے سین جی ہے ان کا سب کا یوچ کرنا چاہیے ہمیں ڈرائیور لیس کار کا اپیوگ کرنا چاہیے ہمیں فیول والی کاریں نہ یوچ کر کے ہمیں الیکٹی سٹی والی کاریں یوچ کرنی چاہیے ساتھی ساتھ ہمیں وہ چیزیں یوچ کرنی چاہیے بیٹری سے جو چلتی ہیں جس میں جو ہمارا انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہے وہ کم کیا جا سکے جو ہمارا انیسیسری بیسٹ ہے اس کو کم کیا جانا چاہیے اس کو کم کرنے کے لیے جو نیور برن ہاؤسولڈ ویسٹ سامان ہے کم سے جتنا اوپیوگ ہوتا اوپیوگ کرنا چاہیے جیدہ سا جیدہ بربادی نہیں کرنی چاہیے جس سے کیجئے جو ہمارا سبسٹنس ہے یہ انوائرمنٹ پر امپیکٹ نہ کر پائے کیونکہ جب یہ سڑے گا نہیں خراب نہیں ہوگا سائی سے جتنا یوچ کریں گے تو میکسمم کنجیوم ہوگا برباد نہیں ہوگا تو یہ دیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ہمارے اٹموسفیر میں نہیں ملے گا جس سے سو ہم گئے بیسیکلی یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہاؤسولڈ میں جو بھی بیسٹ ہے اس کا صحیح سے اوپیوگ کرنا چاہیے جس سے کم سے کم بیسٹ ہو ساف سفائی رکھنی چاہیے جس سے کی اپنا پارٹیکل ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی پر بھاو نہ پیدا کریں گارڈن بنانے چاہیے جس سے کی بڑھیوں ایک لوجیکل وائلنس منٹین ہوگا انرجی اچھی آئے گی یہ سب کھیجے بڑھیں گی جس سے جو پالیوسن ہے وہ تھوڑا کم ہوگا اور ہمارا انوائرمنٹ فرنڈلی ہوگا ساتھی ساتھ ائر پالیوسن بھی کم ہوگا جس سے کی ہمیں احساس لینے میں آسانی ہوگی ہمارا ایک لوجیکل سسٹم اچھا رہے گا جس سے ہم سسٹینبل ڈیولپمنٹ کر سکیں گے اور یہ بہت ہی اچھا گارڈن آرگینک طریقے سے کرنا چاہیے اس میں جادہ ایسے پسٹی سائیڈ یا ایسے کوئی کیمکل پدار نہیں ڈالنے چاہیے جس سے کی ائر پالیوسن کریئٹ ہو یوز وارٹر بیسٹ پینٹ این گلو وارٹر بیسٹ پینٹ این گلو کا یوز کرنا چاہیے جس سے کی جب کم سے کم جو ہمارا اود کا اس کا پجرویشن کیا جا سکے اور ائر پالیوسن ہمیں مطلب ریڈیووز لیڈیووز اور ریسائیکل کرنا چاہیے مطلب جتنا ہم ہیں کنجیم کرتے ہیں اتنا کنجیم کریں اس کو ریڈیوز کریں اس کو ایس طرح سے اپیوب کریں جتنا اپیوب کریں س کے بعد پھر اس کے دوبارہ سے ریوز کریں ریوز کرنے کے بعد ریسائیکل کریں آئیسے پدارسوں کو پیوک کرنا چاہیے جو ہمارے کنجپسن کے بعد پوری طرح سے دوبارہ سے یوچ کیے جا سکیں اور اس ساتھی ساتھ وہ ریسائیکل مطلب دوبارہ ڈیکمپو جو سکیں اس ہمارے جو انوائرمنٹ ہے وہ پوری طرح سے ڈیکمپو جو سکیں وہ ایسے نہ بچیں کہ جس سے کی دوبارہ سے اس پر کچھ ایسی چیزیں نکل کیا ہیں بیسٹ یا یہ ساری چیزیں پوری طرح سے مطلب اندری جو کہتے ہیں نا کی اندر پوری طرح سے سما جائیں جس سے کہ پھر دوبارہ سے ہم اس چیز کو کر سکیں تو بائنگ نیو سٹاپ اپ فائن ایسی کی جو یوز کریں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جو دوبارہ سے ریسائیکل کی جا سکیں پرانے اسی سائیکل میں چلی جائیں یہ تو اس ساری چیزوں کا اچھے سے اگر ہم اپیوک کریں گے تو ہم اپنے ایر پالیوشن کو کم کر سکتے ہیں اس موک کا کم سے کم بیوک سگریٹ ہیں یہ ساری چیزیں جسے بہت دینجرس پرکار کے دھویں نکلتے ہیں جو ڈیریکٹلی ہیں انڈیریکٹلی ہمارے ہیلت کے ساتھ ساتھ ہمارے انوائرمنٹ پر ہی بھی ایمپیکٹ دالتے ہیں جس سے انوائرمنٹ ڈیگریڈیسن بڑھتا ہے ایکولوجکل بائیلنس مینٹین نہیں ہو پاتا ہے سسٹینبل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے ساتھی ساتھ اور بھی بہت ساری ایمپیکٹ اس پرکویٹ ہو رہا ہے ہماری اس پیسیج پہ بائیو ڈائیوشٹی پہ جینیٹک بائیو ڈائیوشٹی کے ساتھ ساتھ ہیومن بائیو ڈائیوشٹی پہ بائیو انیملز پہ ساری چیزوں پہ ایمپیکٹ اس کا پڑھ رہا ہے سو اس ساری چیزوں کا اپیوک کر کے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں میں آپ کو ایڈیسنل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے کی ہم کو اچھے سے لوگوں کا سوسلائیجیسن کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کا اپیوک کریں جس سے اچھے سے اچھے طرح کہ ہم ان چیزوں کو اپیوک کر سکیں کمیونٹی کو ایڈوانس کرنا چاہیے ساتھی ساتھ ان کو ایڈیوکیسن سہینی چاہیے کچھ گورمنٹ پالسی انسٹیوشن ایکٹ بنانے چاہیے پلاننگ کرنی چاہیے ساتھی ساتھی کچھ پالیوسن کنٹرول بورڈ بنانے چاہیے جس سے کہ ہم ایئر پالیوسن کو کم کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ایئر پالیوسن کو کم کرنے کے لیے کمیونٹی میں پوری طرح سے ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ لانا چاہیے جس سے کہ ہم ٹیکنولوجی کے جریعے جو بیسٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اور میکسیمم یویسورس کا میکسیمم یوٹلائیزیسن کرنا چاہیے مطلب سسٹین بل کی جتنا اپیوگ ہے اتنا کرو اس کے بعد اس کو اس طرح سے اپیوگ کرو کہ تمہاری پرجن جنریسن کے ساتھ فیوچر جنریسن بھی اس چیز کا اچھے سے اپیوگ کر سکے اتنا ہی اپیوگ کرو کہ جتنا جروری ہے انا اوسطیق اس چیزوں کو اپیوگ نہ کرو جس سے کی ہماری انوائرمنٹ پر امپیکٹ پڑے سو دوستوں اب ہم چلتے ہیں اپنے لائنڈ پالیوسن کی طرف لائنڈ پالیوسن بیسیکلی جو لائنڈ پالیوسن ہوتا ہے وہ ارث میں جو لائنڈ ڈیگریڈیشن کے کارن ہوتا ہے جب ہم اپنے ریسورس کا میسیوج کرتے ہیں ہم صحیح سے اپنے ویسٹ کو ڈسپوج نہیں کر پاتے ہیں تو اس سے لائنڈ پالیوسن کریئٹ ہوتا ہے جیسے کی لیٹر فاؤنڈ آن دا سائیڈ آف روڈ جیسے بہت سارے کچڑا آپ دیکھتے ہوں گے کہ روڈ میں پڑا رہتا ہے وہ ڈیریکٹلی نہ انڈیریکٹلی ہمارے لائنڈ میں پالیوسن کریئٹ کرتا ہے لیگل ڈمپنگ نیچورل ہیبیٹیٹ کچھ نیچورل ہیبیٹیٹ ہیں ان کی لیگل ڈمپنگ ہوتی کچھ آئیل سپلٹ کرتا ہے ان لائنڈ سے پیسٹی سائیڈ اور ادھر فارمن چیزیں ہیں جو کی ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہمارے اس کو ایمپیکٹ پروائیڈ کر رہی ہیں ہیومن ایکٹیوٹی جیسے سپورٹنگ ایونٹ ہو گئے یہ کنسنٹ ہو گیا جہاں لوگ جاتے ہیں اور بہت سارے ویسٹ کو سائی سے جو سائیکل ہے اس کو نہیں کرتے ہیں یا سائی جگہ نہیں پھینکتے ہیں جس سے کی جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ آپس میں بڑھتے جاتے ہیں جس سے کی ایمپیکٹ کریئٹ ہوتا ہے نوائس پالیوشن کہ جو مین کارڈ وہ یہ سارے چیزیں ہیں تو اب ہم چلتے ہیں لائنڈ میں آپ کو میں نے بتا دیا جو لائنڈ پالیوشن ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے ابھی ہم نے دیکھا جیسا کی لائنڈ پالیوشن کے لئے لائنڈ میں کچھ ایسے اتمان ہیں جیسے کی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آئیل اس پلیس ہائپننگ کے کارڈ ہوتا ہے لیگل ڈمپنگ کے کارڈ ہوتا ہے لیٹر فاؤنڈ ہوتا ہے رور میں ہم کہا ہی پیسٹی سائج اور آدھر فارٹی لائزر کا یوز کرتے ہیں جو ڈیریکٹلی کچھ ہمارے لائنڈ میں کچھ واتر ایسے جو ہوتے ہیں جو پوری طرح سے ڈسپوج نہیں ہو پاتا ہے جو کی لائنڈ میں ہی کچھ ایسے پدارت یا کیمکل ملتے ہیں کچھ ایسی نیجی ملتی ہے جو ڈیریکٹلی ہیں انڈیریکٹلی پالیوشن جنریٹ کرتی ہے لائنڈ پہ جو پوری طرح سے ڈسپوج ڈیوز اور ریسائیکل نہیں ہو پاتی ہے جس سے کی لائنڈ پالیوشن کریئٹ ہوتا ہے سو اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرمل پالیوشن کی طرف تھرمل پالیوشن کو میں نے آپ کو بتایا کہ تھرمل پالیوشن جب ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے جو ٹرمائن لگی ہوتی ہے اس کو چلانے کے لئے اپنے کے لئے ہم بہت زیادہ ہیڈ جنریٹ کرتے ہیں اس ہیڈ جنریٹ ہونے کے قارن اس میں بہت زیادہ وارم آ جاتا ہے اس وارم کے قارن جو ہماری اردھ ہے یا ہماری جو ہماری جون لیئر ہے وہ کافی اس کا جو ٹیمپریچر جو کلائیمیٹ ہے کلائیمیٹ ٹیمپریچر وہ بہت زیادہ وارم ہو جاتا ہے جس سے کی بہت ساری ہمیں ہیومن ایکٹیوٹیز میں کام کرنے میں دکت ہوتی ہے ساتھی ساتھ اس سے جو ہمارے ڈیسیج پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی اتنی وارم کو ابجورب نہیں کر پاتی جس سے ہمیں بہت سارے کالرہ کینسر ساتھی ساتھ جو ہمارے وائل لائف نیچرل ویڈیٹیشن ہیبیٹیشن وائل لائف سسٹینول دیولپمنٹ ان ساری چیزوں میں باڈھا اتپند کرتی ہے کیوں اتپند کرتی ہے اس کا مین کارن یہ ہے کہ وائل لائف سنچولی جہاں پہ جیادہ ہیٹ ہوگی وہاں پہ سارے وائل لائف پس پچھی یہ سارے لوگ مر جائیں گے لوگ تھرسٹ کے کارنے بہت جیادہ پانی کی کمی ہو جائے گی پانی سوک جائے گا جس سے لوگوں کے اندر اسکال سیٹی آ جائے گی جس سے لوگوں کی پیاس نہیں پوچھ پائے گی اور اتیا ٹیمپریچر سریعتہ نہیں پائے گا جس سے انیک پرکار کے ڈیسیز پند ہوں گے تو یہ چاری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گے تھرمر پالیوشن تیمپریچر انکریز کر دے گا جس سے بہت ساری دکتیں بیلڈنگیں نہیں وہ پائیں گی ٹیمپریچر کے کارن بیلڈنگیں دھائے جائیں گی روڈ کنسٹکشن یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا جو ہماری سوسائیٹی ہے اس میں ڈیس آرگنائی جیسا آ جائے گا یہ افٹیکہ لوگا سوسل چینڈ کے لیے تو یہ ساری چیزیں اس پہ آ جائیں گی دیت کائنڈ آف انوارمنٹ پالیوشن کائنڈ کاس اکیوٹک لائف تو سفر ڈائی دیو تو انکری ٹیمپریچر کمپرٹ کمیونیٹی میں ڈسکمپرٹ آ جائے گا ادھر ادھر تیل کا مچ جائے گا لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ پائدہ نہیں ہوگا تو لوگ کیسے جائیں گے پلانٹ لائف برباد ہو جائے گی جو لیئر میں چھید ہو جائے گا کیونکہ جب ٹیمپریچر بڑھے گا جس سے کہ ہماری جو دھرتی ہے وہ ستیا ناس کی طرف جانے لگے گی مطلب برباد ہی کا گار میں جانے لگے گی تو اب ہم چلتے ہیں بیجوال پالیوشن کی طرف بیجوال پالیوشن وہ پالیوشن ہوتا ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں سے ویجولائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں جیسے سموک ہے یا سکائی کریپر ہے کارونگ ٹری روک ہے جن کو ہم کارتے ہیں اس سے بہت پرکار کے کچھ ایسے پارڈیکل نکالتے ہیں جو ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہمارے نیچورل انمائرمنٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بیجوال اس کے اندر آ جاتی ہیں دوستوں اب چلتے ہیں ہم اپنے وارٹر پالیوشن کی طرف کی وارٹر پالیوشن مل جاتے ہیں جو وارٹر کو پالیوٹ کر دیتے ہیں جس میں سے گراؤنڈ وارٹر ہو گیا ویسٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں وارٹر پالیوشن کی کیا کیا سورس ہو سکتے ہیں وارٹر پالیوشن کی نیچورل سورس ہو سکتے ہیں جیسے کی سوائل ایروڈن ہو گیا ہم جمین منجر پڑی ہے اس کو نہیں ساری چیزیں وارٹر پالیوشن کا قارن ہو سکتی وارٹر بیسٹ ہو سکتا ہے بیسٹ کے قارن ہو سکتا ہے اور جو ہماری انڈسٹیل بیسٹ ہے ان کے قارن ہو سکتا ہے جو وارٹر پالیوشن جو بیسکلی وارٹر پالیوشن جو ہم لوگ اپنا بیسٹ گاربیس کنجیومر جو کرتے ہیں پالیوشن کرتے ہیں جس سے وارٹر پالیوشن ہوتا ہے کچھ مین میڈ سورس ہیں جیسے مونسپل ویسٹ وارٹر انڈسٹی کا ویسٹ وارٹر دو میسٹ جو ہماری گھرے لو سو گندہ پانی ہے کچھ پیسٹی سائیڈ ہر بھی سائیڈ پارٹی لائجر جو ڈیریکٹ ہماری وارٹر سطح پہ جا کر ہمارے وارٹر پالیوشن کچھ ہوتے ہیں جس کو ہمارے وارٹر پہ امپیکٹ کریئٹ کرتے ہیں جس سے کی پالیوشن کریئٹ ہوتا ہے سو کچھ ہی جامپل ہیں وارٹر پالیوشن کے جیسے را سیویج رننگ انٹو دے اسٹیم جو ہماری بائنگ کیا ندیاں لیت ہیں اس پہ کچھ گندہ پانی ہے جو آپ میں در در چلتا رہتا ہے جسے کی بہت سارے ایسے ڈسٹ پارڈکل ہوتے ہیں جسے کی ایمپیکٹ کریئٹ ہوتا ہے نیوکلیر اکریڈنٹ کے قرارن ریڈیییشن سپلیت ہوتا ہے انڈسٹیل ویسٹ کے کارن ہوتا ہے انڈیگل ڈمپنگ جو ہم ندی کے کنارے یا باڈی یا واتر کے کنارے رکھتے ہیں جسے میں بہت سارہ کچھ رہ ہمارے واتر میں مل کر انڈرٹی کے جریے یا کچھ پالیوٹنٹ کے جریے پالیوٹ کو پرباویت کرتا ہے اس کو ایسا کرتا برباد کرتا اس کو خراب کرتا جسے کی واتر پالیوٹن کرییٹ ہوتا ہے کچھ بیکٹیریل گروت اور بائیولوجکل ٹھنگ بھی ہیں جو پالیوٹن کرتی ہیں کچھ پام کا جو گندہ پانی ہوتا ہے وہ پوری طرح سے بائے جاتا ہے تو اس سے بھی واتر پالیوٹن کرییٹ ہوتا ہے کچھ ہمارا ہیومن ایکٹیویٹی کے کارن بھی جیسے گندگی ہونے کارن ہونے کارن ہونے سے بھی واتر پالیوٹن کرییٹ ہوتا ہے تو کنٹرول واتر پالیوٹن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں واتر پالیوٹن کو کنٹرول کرنے کے لیے میں بائیو ڈیو کرنا چاہیے سائز ان کا اپیو کرنا چاہیے اس کے ساتھی ساتھ ہم کو سائز اپیو کرنا چاہیے بائیو گریب بل ڈومیسٹک سویج کا یوز کرنا چاہیے کچھ سوالیٹ پارٹیکل ہے اس کو سسپنڈ کر دینا چاہیے انارگینک مٹیریل کو ریموو کرنا چاہیے آرگینک طریقے سے چلنا چاہیے جیسے انارگینک مٹیریل جیسے پیسٹی سائیڈ ہر بی سائیڈ فٹی لائی جنگ کا کم سے کم یوز کرنے کے ساتھ ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی چیزوں کو پیو کرنا چاہیے جسے وارٹر پالیوشن کو کم کیا جا سکتا ہے انڈسٹیل ویسٹ جو بھی ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ریسائیکل رییوج کرنا چاہیے ریسائیکل ریوج کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے ریوج کرنا چاہیے اور جو یہ ویسٹ ہے ندیوں یا وارٹر باڈیوں میں نہ ڈال کر کے کچھ ایسی ٹیکنولوجی اس کو دوبارہ سے ریوج کر کے لئے پھردر ریسورس جنریٹ کرنے چاہیے جس سے ہم وارٹر پالیوشن کو کم کر سکتے ہیں اگری کلچر رناف وارٹر سوٹ بھی منمائج جو اگری کلچر میں گندہ پانی اس کو پوری طرح سے منمائج کرنا چاہیے انڈسٹی میں وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگانے چاہیے جو گندہ پانی اس کو پرانٹ کرنے کے بعد پانی اسے کچھ ایسی ٹیکنولوجی پر کرنی چاہیے جس سے گندہ پانی کو پھر سے دوبارہ سے ریوش کر کے کچھ ریسورس کر کے اس کو دوبارہ سے ریوش کیا جا سکے اور اس سے میکسیمم یوٹلائیجیسن ریسورس کا کیا جا سکے اور دوبارہ سے ریسورس کا پھر ڈیولپمنٹ میں بھی ہو کیا سکے تو دوستوں چلتے ہم اپنے اگلے ایمپورٹنٹ قاسس آف پالیوش کی پالیوش کے کیا کارن پالیوش کے کئی سارے کارن جس میں سے ہیومن کارن بھی ہے پرو جن سورس بھی ہیں سو جو مین کنٹی بیوش پالیوش جو ہمارا وائو پہ دوسر ہوتا ہے ہیومن ایکٹیویٹی ہیومن میٹ پالیوش کے کارن ہوتا ہے جیسے ہم کمبسن کرتے ہیں کنسٹیکشن کرتے ہیں جو ڈیسٹ پارڈکل نکلتے ہیں جو ڈیریکٹلی ہمارے ایر پالیوش کو ایمپیکٹ کرتے ہیں مائننگ ہے گری کلچر سے جو ہمارا بیسٹ ہے ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہمارے پالیوش کا میر کارن ہیں ساتھ دو موٹر ویکل سے نکلا ہوا دھوان ایمیشن پرام موٹر ویکل بھی ایک لیڈنگ کارن آئر پالیوش کا پالیوش کے کچھ اور فور ہیں جیسے کیمیکل پلانٹ ہے پاور پلانٹ ہے پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہے یہ بہت پرکار کے ویسٹ نکالتے ہیں جو کی ڈیریکٹ لی ہمارے پالیوش کو کرتے ہیں نیوکلئر ویسٹ ہے نیوکلئر ویسٹ ڈیسپوز جل ہے اسٹان فارم ہے ان سے نیٹر ہے میٹل ہے پلاسٹیک ہے جو کی ریسائیکل نہیں کیے جا سکتے پوری طرح سے اندر ریسائیکل نہیں ہوتے جس سے بہت سارے ویسٹ جنریٹ ہوتے ہیں جو ڈیریکٹ لی ہمارے موس پیر اور ہمارے ہائیبرو لوجکل سائیکل میں جا کر دوبارہ سے گلت ایسے بہت ساری چیزیں ہیں ہائیڈرو سائیکل کی ڈیریکٹ دی ہمارے سری ہمارے باڈی ہمارے سائیٹی میں گلت ایمپیکٹ پروابید کر رہی ہے تو پالیوشن جو کی اگری کلچر سے نکلا ہوا جو کی پوری طرح سے ریسائیکل نہیں ہو پاتا ہے جس کی جو یہ ہمارے کلائیمیٹ چینج پر ایمپیکٹ پڑتے ہیں بڑھ جاتے ہیں سوائل کنٹیمنیشن انکلیوڈ کلورو نائیٹ ہائیڈو کاربن ہیوی میٹل سوالید ہسپیٹل ویسٹ لیڈ آئل یہ بھی کیمکل سبسٹنسز جو ہماری باڈی ہمارے انوائرمنٹ اور ہماری سوسائیٹی پر گلت ایمپیکٹ ڈال واتر پالیوشن کے اور بھی کارن جیسے ٹاکسیکل پالیونٹ جیسے پیسٹیسائیڈ ہیوی میٹل نان بائک ڈوبیل کمپاؤنڈ جو کی پوری طرح سے ڈیگریڈ نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ دوبارہ سے ڈیریکٹ مل کر اندر جا کر دوبارہ سے ہمیں غلط طریقے سے ہماری باڈی ہمارے پالیوشن ہمارے ایکولوجیکل نیچورل انوائرمنٹ پہ امپیکٹ ڈالتے سورس آبیت ہیں انڈسٹری ہے اربنائی جیسے ہیں ہمارے سلام ہیں ہیوی میٹل ہیں ہسپیٹل بیسٹ ہیں انٹیٹ پلانٹ ہیں جو کی پوری طرح سے ریسائیکل اور ریوز نہیں کیے جا سکتے پوری طرح سے ڈی کمپوز نہیں کیے جا سکتے اور یہ بہت غلط پرکار کی سبسٹنس ہونے کے ساتھ یہ بہت غلط طریقے سے ہمارے جو کیمکل سبسٹنس ہیں ان میں ایک غلط طریقے سے امپیکٹ ڈالتے ہیں یہ ایسے ڈالتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں جا اٹموسفیر میں ہمارے گیسوں میں مل جاتے ہماری باڈی ہماری سوسائٹی ہمارے نیچورل ویڈیٹیشن میں ہمارے کلائیمٹ میں گلت الگ طریقے کا امپیکٹ ڈالتے ہیں جس سے ہمارا ہائیڈروجن سائیکل ہے نائیڈروجن سائیکل ہے ہمارا آکسیجن سائیکل اس میں امپیکٹ ڈالتے ہیں یہ مین کاران پالیوشن کے پالیوٹن کیا ہوتے ہیں پالیوٹن وہ سبسٹنس اور انرجی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لی انوائرمنٹ پہ ایفیکٹ ڈالتی ہے ہمارے انوائرمنٹ میں امپیکٹ پروہاویت کرتی ہے یہ پالیوٹن میں بھی جو کیے یہ پالیوٹن یا تو گائس کے پھام میں ہو سکتے ہیں یا تو لیکٹ کے پھام میں ہو سکتے ہیں تو سالٹ کے پھام میں ہو سکتے ہیں گائسی اس پالیوٹن پڑیوز ڈیورن نمائنو فیکچر پوست جو گائس اس پالیوٹن ہوتے ہیں گائس کا الگ پرکار جیسے نائٹروجن سالفر ڈائی اکس آئی رہے مائنو فیکچر انڈسٹی کے جریے کوئی فلور میل کے جریے فلور میل کے جریے یا کچھ اور بھی کچھ ایسی چیز جن کے جریے گائس کا اپاد ہوتا ہے گائس جو بہت زیادہ جہریلی کیسے ہوتی جیسے ہم کہہ سکتے میتھین گائس ہے نائٹروجن آکسائی ہے یہ ہمیں غلط طریقے سے ہمیں امپیکٹ کرتی ہمارے سپائس سٹرم کو امپیکٹ کرتی ہے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اور ہماری باڈی پہ گلت امپیکٹ پڑتا ہے جس سے ہمیں بہت پرکار کے ڈی سی جونے جو ہماری بائیو ڈائیو ڈائیو سٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سم آب کامن گیس کاربن مونو آکسائی کاربن ڈائی آکسائی سلف آگسائی آئیٹروجن سلف آئیٹروجن سائن آئیٹ آمونی گیس جو بہت ایڈیٹی میٹل امپیکٹ ہماری باڈی ہمارے سوسل سسٹم پہ ہمارے ایکولوجیکل بائلنس کو دسارمونی کرتی ہیں دسارگنائی جیسن کرتی ہیں انوائرمنٹ ڈیکریڈی سن کرتی ہیں انوائرمنٹ پالیوشن کو بڑھاوا دیتی ہیں گلوبل وارمنگ اس سے بڑھتی ہے ہماری جو نیچرل ویڈیٹی سن وہ پوری طرح دسارگنائی ہو رہی ہے ہماری بائل ڈائیوشٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں پالیوٹنٹ ہمارے ہیومن فیکٹر کے ساتھ ہمارے سیج کو بھی امپیکٹ کرتی ہمارے سریر میں ان کا غلط ترباو پڑھ رہا جس سے ہمیں بہت سارے پرابلم جیسے حالانکہ جیسے ہماری سوسائیٹی مارڈن کی طرف جا رہی ویسے ہماری جو پالیوٹنٹ سائید کچھ ایسے سٹیپ لے رہا جسے پارٹی پالیوٹنٹ کو کنٹرول کیا جا سکے گورمنٹ نے پاس کنٹرول میتھر بنایا اس کنٹرول میتھر کے جنہے پالیوٹنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تاک انوائرمنٹ میں سسٹینبل ڈیولپمنٹ لائے جا سکے ایک لوجکل ہارمونی کو مینٹین کیا جا سکے چیزوں کو ریسائیکل ری یوز کر کے پروڈکٹ کو دوبارہ سے پھردر ایڈوانس کیا جا سکے جس سے ہم فیوچر جنریسن کے ساتھ ساتھ جنریسن بیسٹ جو چیزیں ان کو انوائرمنٹ میں اس طرح سے اپیوک کیا جائے جو بیسٹ ہے وہ دوبارہ سے ری سائیکل ری یوز کرنے کے بعد دوبارہ سے اپیوک کیا جا سکے ایسی ٹیکنولاجی بنائی جائیں جس پالیوسن کو کنٹرول کیا جا سکے پالیوسن جو ہمارا ہمیں ٹیکنک پلاننگ کرنا چاہیے ٹیکنک لانے چاہیے پروگرام لانے چاہیے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کم سے کم پالیوسن چیزوں کا اپیوک کریں پالیوسن فری انوائرمنٹ کو بنا نیچورل انوائرمنٹ کو بچائیں پیسٹی سائید ہر بی سائید فٹی لائزر کا کم سے کم یوج کریں انڈسٹی بیسٹ کو سائید سیوج کرنے کے بعد ری سائیکل کر اس کو پھردر ری یوج کیا جائے جس سے جو ہمارا سوسائٹی ہے ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں ایکولوجیکل بیلنس کو منٹین کیا جا سکے ساتھی ہارمنی پیدا کی جا سکے کمیونٹی کو ایڈوانس بنایا کلائیمنٹ چینج سے بھی ان ساری چیزوں کو بچایا جا سکے جسے ہم اپنے انوائرمنٹ کو پوٹیکٹ کر سکے اور انوائرمنٹ کو سوچر جنریشن کے ساتھ ساتھ جن جنریشن بھی اس کا اچھے سوپیو کر سکے جون لیئر میں بھی اس کا امپیکٹ کم پڑے جسے ہم پھردر اپنے جو کمیوٹی ہے اس کو پوری طرح سے پالیسن کچھ ایسٹیوشن ایک گورنمنٹ مکانیجم بنایا جائے لوگوں کو سوشلائٹ کیا جائے ان کو ایڈوکیشن دی جائے ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے اس میں کچھ ایسٹک لال آئے جائے جس سے آدمی کمپلسن کے جریعے کچھ کام کرایا جائے مورالٹی ان کے اندر لائی جائے تاکہ ہمارا انوائرمنٹ ہے اس پہ سیریس ایمپیکٹ نہ پڑے اساس جس کے کارن ہماری جو کمیوٹی ہے وہ پوری طرح اس کا صحیح سے یوز کرنے کے ساتھ پر جن جن ریسن کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے فیوچر جن ریسن کو دیت برچ لگائے جائے برچ کو کٹا نہ جائے برچ کو لگایا جائے لوگوں کو برچ لگانے کے لئے پنیرہ دی جائے کچھ ایسے کار کیا جائے جسے کم کیا جا سکے ہارمنی بنائی جا سکے گرین انوائرمنٹ لائے جا سکے جسے ہماری جو سوسائٹی اور پوری رگہ سے ایڈوانس ہو سکے سو اب ہم چلتے ہیں کیسے انوائرمنٹ ایک گلوبل پرابلم بن چکا ہے اس کے لئے ہم سمجھتے گی انوائرمنٹ گلوبل پرابلم کیسے فیس کر رہا ہے کہ یہ جروری نہیں ہے کہ صرف ہماری انڈین سوسائٹی میں ہی بھی یہ پرابلم ہے انوائرمنٹ ایسا گلوبل پرابلم بن چکی مطلب یہ جروری نہیں ہے کہ جیوگرافکل بیریئر نہیں ہے جیسے جیسے ہماری سوسائٹی تیڈیسنل سے موڈن کی طرف جا رہی ہے جیسے ہمیں بہت ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گلوبل لیویل میں جیسے کہ رہا ہے کنجیومر بڑھ رہا ہے جسے ہمیں بہت ساری سامنا ہمارا نیچر ویجیٹیشن کراب ہو رہا ہے انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے نیچرل ویجیٹیشن نہیں سہی سے ساتھ دے رہا ہے ویسٹ بڑھ رہا ہے ویسٹ بڑھ میک ساتھ ایکولوجیکل ڈسارمنی مینٹین نہیں کر پا رہا ہے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے نیچر اور پالیوشن پھر انوائرمنٹ نہیں ہے پالیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے لوگ بہت برکار کی سمسی ہو رہی ہیں ڈیسی جت پن ہو رہے ہیں ہماری نیچرل ویجیٹیشن خراب ہو رہی ہے نیچرل ویجیٹیشن کے ساتھ جو یا ہم سب کی جمعے داری ہے کہ کچھ ایسے کام کیے جائیں کچھ ایسے طریقے نکالے جا سکیں جسے گلوبل پرابلم کو دور کیا جا سکے کچھ ایسے ایکٹ بنائے جائیں کچھ ایسی کمیٹیا بنائی جائیں کچھ ایسے پلاننگ کی جائیں لوگوں کو سوسلائیٹ کیا جائے سوسلائیٹ کے ساتھ اس میں مورالٹی لائی جائیں کچھ کمپلسن کیے جائیں کچھ ایجوکیشن پروگرام چلائے جا سکے جسے لوگ آویئر ہو سکے ان کو سائی ایڈوانس کمیونٹی بنائی جا سکے ای 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 جیسن کو روکا جا سکے جا پروسپیکٹ بڑھایا جا سکے جسے لوگ مائیگریٹ نہ کریں مائیگریشن کو کم کیا جا سکے جسے جو ہماری کمیونٹی ہیں جو ہماری سوسائیٹیاں ہیں وہ سوسائیٹیوں میں ایک ایک لوجکل بائلنس مینٹین کیا جا سکے کچھ انوائرمنٹ گلوبل پرابلم کے لیے سمیٹ سیمینار ارگنائز کیے جا سکے وارڈیکل لیڈر ایک دوسرے کی سمجھ سنجھ سمجھ ان کو جانے تصہ اس پہ کچھ نسکر سے نکالے جا سکے جسے ہم اپنے ایک لوجکل مائیلنس کو مینٹین کر سکے تصہ سوچر جنریشن کے ساتھ پر جن جنریشن کو بھی سمار سکے سو اب چھوڑا سا دیکھ لیتے کچھ امپورٹنٹ کی کیسے گلویبل پرابلم گیٹ ہو رہی ہے ہم پتہ ہماری 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 مطلب ہی ہوتا ہے کسی ایرگینیزم کب اتنا ایرگینیزم کے ساتھ کچھ جنسی ہر جیسے انوائرمنٹ کے لیے ایک ابحصاب بن چکا ہے تو اس ابحصاب کو کم کرنے کے لیے ہمیں اس طرح سے بیوک کیا جائے ہم اپنے ریسورسوں کا پردہ ریوز کریں ریسائیکل کریں ریوز کریں اس سے ہم جو اپنے انوائرمنٹ کا اس کو لمبے سمیتکوں کے لیے سوان سکیں اپنے جو ہماری دھلتی ہے اس کو سنکٹ سے بچا سکے وہ جون لیئر پر اس کا انپیکٹ کم کر سکے تو یہ بیسکلی سب لوگوں کی جمعہ داری ہے کچھ ایسی سوسل ریسمنسیبیلٹی کارپوریٹ سوسل ریسمنسیبیلٹی کے طریقے جو لوگ گریب ہیں ان کو انوائرمنٹ ریلیٹڈ سمسیوں کے پروگرام بنایا جائے ان کو سمجھ سمجھ پر فیڈ بیک دیا جائے ان کے اندر ایک طرح کا ہارمنی مینٹین کیا جا سکے ان کے اندر یہ ایک بائی توبلیگیسن ڈالا جا سکے کہ وہ لوگ انوائرمنٹ کے پردی اپنے نجریہ کو بھر لیں ساتھ ستھرا چیزیں رکھیں سانیٹیسن کو اچھا کیا جا سکے اچھا ڈیولپمنٹ کیا جا سکے کیونکہ ہم گلوبل سمائے میں رہ رہیں گے ہماری اور دوسرے دیسوں کی دوری ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنے والا کے ساتھ ساتھ دوسروں کا والا کریں کیونکہ اب ہم ایک گلوبل ویلیج ہو چکے ہیں گلوبل آئیجیسن میں یہ صرف ہماری بات نہیں ہے یہ ساری کانٹیوں کی جمعیداری ہے کہ جتی بھی انوستک ایویل آ رہی ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں اس کو پوری طرح سے دور کیا جا سکے کچھ ایسے اپائے نکالے جائے جس سے کی جو ہماری سوسائیٹی ہے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کو بچایا جا سکے اور ایک سمرد جیون پروسپرس جیون اور ایک آرگنائیجیسن بیٹر آرگنائیجیسن ایک سوسل ہارمنی جو ہماری پوری ورڈ کی ہے اس کو منٹین کیا جا سکے کچھ ایک انسٹیوشن بنائے جا سکے کچھ ایسے پھنڈ لوکیسن دیے جائیں جو جو گرید دیس ہیں وہ امیر دیسوں امیر دیس گرید دیسوں کی انوائرمنٹ ریلیٹڈ چیزوں پر مدد کرے جس سے وہ بھی اپنے جیون کو سچار روح سے زلا سکے اور اس دھرتی میں جو یدوار جیسے بڑے بڑے بم گولے باجی ہو رہی ہے جس سے ہمارے انوائرمنٹ بہت ہیٹیٹیمنٹ ریفک بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے پیس پیدا کی جائے سوسل ہارمنی کو بڑھایا جا سکے کامن گوٹ کیا جائے اس سے کہ ہم ان ساری پرابلموں کو دور کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ہم اس اپنے انوائرمنٹ کو انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں سو دوستوں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں سسٹینبل ڈیولپمنٹ کا یوں جیسا کہ میں کچھ آپ کو امپورٹن پوائنٹ دے سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آویئر کرے لوگوں کو سسٹینبل ڈیولپمنٹ کریں ایکنومک ہارمنی کو منٹیل کریں سوسل آرگنائیجیسن اچھا ہوگا سوسل آئیجیسن کریں لوگوں کا کمیونل جو ٹینسنیں ہیں اس کو کم کرنے کے ساتھ جو ہماری ایکنومک پورٹی ان امپلائیمنٹ ہے جس کے قرار ہمارے انوائرمنٹ پر امپیکٹ پڑ رہا ہے تو ہمیں اس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے گلوبالی ہماری ساری لوگوں کی جمعہ داری ہے ہمیں روڈا کی ہم اپنے انوائرمنٹ کو سافت سرچت اور انوائرمنٹ پر انٹری لکھیں اس کے لئے ہمیں ایکنسٹیوشن ایجنسیاں ساتھی ساتھ سیمنار سیمنار کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ ایسنسمنٹ پروگرام پلاننگ اور بیٹر کمیونکیشن بیٹوین ون کنٹی جس سے کہ ہم یہ ساری پرابلموں کو دور کر سکتے ہیں دوبارہ سے ایک سمرد انوائرمنٹ ایک پروسپرس انوائرمنٹ ایک بائلنس انوائرمنٹ ایک گرین انوائرمنٹ لا سکتے ہیں اور اپنے جو ہماری پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو دوبارہ سے اسٹیندن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایسا ماننا ہے جیسے کہ ہمارے ماننی پرائی مینسٹر کا کائنا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکا مطلب یہی ہے کہ اپنی چیزوں کو بکاس کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی طرف بھی سوچنا چاہیے کیونکہ ہم ایک گلوبل بیلیج میں رہ رہے ہیں تو یہ ہماری نہیں ہے پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جمعہ داری جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پروبلم آ رہے ہیں ان کا سلیوشن نکالا جائے ان کو اس طرح سے پنایا جا سکے جس سے کہ ہم اپنی پیوچر جنریشن کو سمار سکے تو آپ کے جن جنریشن کو بھی سمار سکے تو دوستوں مجھے آسا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل سمارٹ لا والا لیگل کلاسز کو اور میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا تو اگر پیام مجھے تھوڑا پوسواہم دیتے رہے تاکہ میں اپنے مالج کو فردانی سٹینڈن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جو میرے کچھ جتنا میں جانتا ہوں بتا سکوں ساتھی ساتھ جس سے کہ آپ کا بھلا اور میرا بھلا بھی ہو سکے تو دوستوں مجھے آسا ہے کہ آپ لوگوں کو میری لرننگ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ملا ہے تو پیام اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس کا میکسیمم کلائیجیسن اور فائدہ لے سکے سو دھنوات مجھے آسا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا لیکچر بسند آیا ہوگا سو تک تک کے لیے keep learning keep watching please subscribe my channel lawala and I am very very privileged for you people that you people give me a wonderful opportunity to give so that I can express my thought related to the pollution and environment related problem with my little knowledge whatever I have in my disposal so that so that you and I can learn lot of things related to the environment so it is up to it is for you people only and this is last thing which I want to convey from you people so till then happy learning bye bye tata